خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصلِ گل جسے اندیشہِ زوال نہ ہو یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں یہاں خضاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو یہاں جو سبزہ ہوگے وہ ہمیشہ سبز رہے اور ایسا سبز کے جس کی کوئی مثال نہ ہو خدا کرے کہ وقار اس کا غیر فانی ہو اور اس کے حسن کو تشویشِ ماہو سال نہ ہو ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا عوجِ کمال کوئی ملول نہ ہو کوئی خستہ حال نہ ہو خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہموطن کے لیے حیات بوجھ نہ ہو زندگی وبال نہ ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جیمز کا سوٹی کے ساتھ میں آپ کا میز بان عبدالغنی انساری اور ناظرین اکرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جیمز کا سوٹی میں ہمارے دو ایکسپرٹ ہوتے ہیں ہمارے پینلسٹ ہوتے ہیں اور ہر پرگرام میں ہمارے دو مہمان ہوتے ہیں آج کا ہمارا پرگرام تیچرز ڈے کے حوالے سے خصوصی پرگرام ہے پانچ اکتوبر جیہاں جناب پوری دنیا میں پانچ اکتوبر کو تیچرز کا عالمی دن منایا جاتا ہے اسی حوالے سے آج کا ہمارا خصوصی پرگرام ہے میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے تعریف کرواتا ہوں جو کہ کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں ہیں لیکن تعریف بنتا ہے ناظرین اکرام ہمارے ایکسپرٹ پینل کے جو پہلے ماہر ہیں ایک ایسی نابغہ روزگار ہستی ہیں جو نہ صرف بحثیت ایڈیشنل کمیشنر اپنی ذمہ داریاں احسن انداز میں نبھا رہے ہیں بلکہ شعبہ تدریز سے بھی مستقل وابستگی کی وجہ سے خاص طور پر مقابلے کے امتحان میں طلبہ اور طالبات ان کے وقت کے متقاضی ہوتے ہیں آپ ایک منفرد لہجے کے شاعر بھی ہیں اور ایک جہاں دیدہ افسانہ نگار بھی مصنف بھی ہیں اور موٹیویشنل سپیکر بھی آپ کی ایک خودنوشت زیر اشاعت ہے یعنی کہ آخری مراحل میں ہے میری مراد جناب شمی مرتضی صاحب سے ہے سر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے اور ناہین کرام ہمارے دوسرے پینللسٹ جو کہ زمانہ طالبی علمی میں حیدر آباد کی نمائندہ مقرر رہے ہیں اور نہ صرف خود کل پاکستان مقابلے تقریر اپنے نام کر چکے ہیں بلکہ آپ کے کئی شاگرد بھی اس شعبے میں حیدر آباد کا نام روشن کر چکے ہیں آپ شاعر ہیں مدرس بھی ہیں اور آپ نے قرآن کریم کا اردو ترجمہ مفہوم اور دس ہزار احادیث مبارکہ دنیا کی معروف قرآن سرچ ایپ اسلام 360 کے لیے اپنی آواز میں ریکارڈ کروائی ہے میری مراد جناب وقار احمد وقار صاحب سے سر خوش آمدید کہتے ہیں آپ مراد اکرام چونکہ آج کا ہمارا جو اپیسوڈ ہے وہ خصوصی پرگیام ہے پیچرز ڈے کے حوالے سے پانچ اکتوبر جیسے کہ آج آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں استادوں کا عالمی دن بنایا جاتا ہے تو اسی حوالے سے ہمارے آج کے جو دونوں معزز مہمان ہیں ان کا تعلق بھی درس و تدریس کے شعبے سے ہے ہماری آج کی پہلی مہمان میسز ارم جعفری صاحبہ ہیں جو کہ ڈائریکٹر فاؤنڈیشن پبلک سکول ہیں اور تقریباً دو دہائیوں سے زیادہ یعنی تقریباً تیئیس سال سے اس دشت کی سیاہی میں اپنے فرائض منصبی انجام دے رہی ہیں مگزارش کروں گا میسز ارم جعفری صاحبہ سے کہ میم آپ تشریف لائیں محترمہ ارم جعفری صاحبہ سب سے پہلے تو ہم آپ کو جیمز ٹی وی کے پرگیام کا سوٹی میں دل کے گیرہائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج ٹیچرز کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور آپ کے تعرف میں بھی ہمارے ویورز کو یہ پتا چلا کہ آپ تقریباً دھائی دھائیوں سے شعبہ درس و تدریس سے وابستہ ہیں اور آج کے دن کے حوالے سے کچھ یہ جانا چاہوں گا کہ کیا جو ہمارا نظام تعلیم ہے یا جو ہمارے اسادعزہ کا کردار ہے یا جو ایک مسلس ہے ٹیچرز اور والدین اور طالب علموں کا اس سے کہاں تک مطمئن ہے یا کچھ بہتری چاہتی ہیں اسلام علیکم پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ آپ کے ایک سوال میں بہت سارے سوالات ہیں جو آپ نے کور کیے جس پروفیشن سے میرا تعلق ہے پرچھلے پہیس سال سے تو اس کے لئے میں جتنا بولوں کم ہے اس کے لئے تو شاید ایک پورا پروگرام علیک سے ہو سکتا ہے لیکن ایک چھوٹی سی بات کر کے میں بات کو آگے بڑھائیں گے ہم کہ والدین کے بعد استاد کا جو رول ہے کسی بھی بچے کی بڑے کی زندگی میں آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کیونکہ وہ جب تک زندہ ہے آپ کا امپیکٹ اس پر دکھائی دے گا تو استاد کا تو کوئی مطلب لیمٹ ہی نہیں ہے کہ آپ اس کے امپیکٹ کی کیا بات کریں یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں جس طرح جتنی ذمہ داری والدین کی بچوں کے حوالے سے بنتی ہے اتنی ہی ذمہ داری اساتذہ کرام کی بھی بنتی ہے بہت حد تک والدین کا تو خیر کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے جو ان کا ہے حکام لیکن استاد کی بہت بڑی ذمہ داری ہے تو یوں کہہ لیجئے کہ والدین کے بعد اگر کوئی دوسری شخصیت کسی بھی بچے کے لیے یا کسی بھی شخص کے لیے جو انتہائی قابل تعظیم و قابل احترام ہے وہ استاد کا مقام ہے بلکل بلکل تو فی زمانہ فی زمانہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے جو استاد ہیں آپ بھلے پرائیوٹ اسکولز کے حوالے سے کہلیں یا گورنمنٹ اسکولوں کے حوالے سے کہلیں ہمارے اساتذہ کا کیا کردار ہے اور کیا کردار ہونا چاہیے ساتذہ کا تو رول جو آج کل کے دور میں آپ یہ کہہ رہے ہیں تو بہرحال وہ بہت محنت کر رہے ہیں جو بھی وسائل اگر آپ اپنے ملک کی اپنے شہر کی بات کرتے ہیں تو جو بھی وسائل ان کے پاس ہیں اس میں رہتے ہوئے وہ اپنی جگہ بہت محنت کر رہے ہیں اور اس حد تک محنت کر رہے ہیں کہ وہ بچے پروڈیوز کر رہے ہیں جو دنیا کے ہر کونے میں پہنچ کر اپنا نام بنا رہے ہیں بات کریں تو کوئی کسی سے کم ہے لیکن یہ کہ فیل وقت جو جسے کہتے ہیں کووڈ کا دور کہہ لیں یا یہ جو اس وقت مسئلے مسائل چل رہے ہیں اس میں ٹیچرز کا رول کئی گناہ زیادہ بڑھ گیا ہے اس لیے کہ کبھی انہوں نے جو ان کے لرنرز ہیں جو سٹوڈنس ہیں انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ انہیں اس طرح سے بھی سیکھنا پڑے گا اور جو ٹیچرز ہیں جس طرح سے وہ خود ٹیچرز بن کے آج جہاں تک پہنچیں انہوں نے خود بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ انہیں کبھی اس طرح پڑھانا پڑے گا تو اس پورے چیلنج کو جس طرح ٹیچرز نے فیس کیا ہے ان کا بہت بڑا رول ہے بہت بڑا رول ہے مجھے آپ کی اجازت سکر میں اس میں کچھ اضافہ کیا بار کیونکہ پچھلے تیس سالوں سے میں خود بائی پروفیشن نے بائی ہوبی پڑھا رہا ہوں میں نے دیکھا کہ اگر شخص یا فرد ایک غلط قدم اٹھاتا ہے تو اس کی سزا یا اس کا خمیازہ اسی کو بھگتنا ہوتا ہے مگر جب ایک لیڈر غلط قدم اٹھاتا ہے تو پوری قوم بھگتتی ہے اور اگر ایک استاد غلط قدم اٹھاتا ہے تو پوری نسل اس کا خمیازہ بھگتتی ہے تو اس وجہ سے آپ کے بات بلکل درست ہے کہ اساتذہ کا جو کردار ہمارے معاشرے میں ہے وہ بہت زیادہ نازک ہے اس حوالے سے جو میم جیسا کہ آپ ہمارے پرگیام جیمز کا سوٹی میں تشریف لائی ہیں اور ہمارے دو پینلیسٹ آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں اور چار شعبے ہیں سوالات کے حوالے سے آپ کے سامنے ہے شخصیت ہے جانور ہے امارت ہے یا کوئی واقعہ ہے تو آپ نے یہاں ان سے چھپا کر اس انداز میں لکھنا ہے کہ لکھتے وقت بھی یہ نہ بھاپ سکے یا سمجھ سکیں اور بیس سوالات یہ آپ سے کریں گے ان بیس سوالوں میں آپ نے اس پہ لکھتے ہیں ہاں اس پہ لکھی ہے اور بیس سوالوں میں یہ اس شخصیت کو یا واقعہ کو یا کوئی جانور ہے یا کوئی امارت ہے اس کو یہ بوجھنے کی کوشش کریں گے اور آپ نے انہیں بہت مختصر جواب دینا ہے ہاں یا نام ہے ورنہ یہ بڑے استاد لوگ ہیں اور آپ کی ذرا سی بھی کوئی تو آپ کے سوال کو آسان ہو جائے گا تو یہاں پر میں ایک بات ایسے ہی جو کہ ابھی آپ نے جملہ چونکہ استعمال کری لیا تو میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں اور یہ کہ جو لفظ ہے ہمارے ہاں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ الفاظ نے اپنی حرمت تبدیل کر لی جی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں استاد کا لفظ استعمال کیا رہا تھا کہ بھئی بہت یہ بڑے استاد ہیں اور یوں ہیں اور آج اگر کسی کو مکاری دیگہ پسانی ہوتی ہے تو کہتے ہیں بڑا استاد ہو گیا ہے آپ دونوں موزز صاحبان کے لیے جو لفظ استاد استعمال کیا یہ مصبت وے میں استعمال کیا ہے نہیں اس وے میں آپ نہیں یہ میں گزرنے نہیں کر سکتا لیکن وہ ہم فرید مانا جیسے ہاں حوالات کو دیکھتے ہیں تو الفاظ آہستہ آہستہ اپنی حرمت کو تبدیل کرتے چلے جا رہے ہیں آپ اسی طرح سے اگر کسی کی تعریف کرنی ہوتی ہے تو بقاعدہ یہ نہیں کہتے کیا کمال ذہن پایا ہے بلکہ کسی جائنور سے تشبیح جدی رہا تھی کیا فلانا ذہن ہے اس کا یہ الفاظ کی حرمت کا معاملہ ہے جو تبدیل ہوتے چلے جا رہا ہے چونکہ آج یہ تیچرز ڈے ہے تو تعلیم کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں تربیت کہیں آگے پیچھے ہو گئی ہے جو ہمارے پیرنٹس یا ہمارے جو بزرگ ہوتے تھے محلے میں جو لوگ بیٹھ جایا کرتے تھے ایک زمانہ تھا تو بڑی ایسی گفتگو ہوتی تھی کہ آج وہ جو مجھے استعمال کرنا پڑ رہا ہے تھلا گفتگو یا وہ ٹپوری گفتگو اور ہمارا جو نوجوان ہے وہ اس لینگویج کو کیف ذہنسازی کی ضرورت ہے تربیت کی ضرورت ہے تعلیم ضرور ہمارے دربیان موجود ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تربیت کہیں ادھر ادھر ہو گئی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم تھوڑے سی توجہ دیں تو معاملات ہمارے قابو میں آ سکتے ہیں انشاءاللہ لیکن کہا جاتا ہے کہ تعلیم کے بغیر تو پھر بھی انسان رہ سکتا ہے لیکن تربیت کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے میرے خیال ہم شروع کریں آغاز آپ کی اجازت ہو تو ہم سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ کون سے شعبہ کا انتخاب کیا گیا کیونکہ یہ سوال نہیں ہوتا یہ آپ عرم صاحبہ بتائیے آپ شعبہ شعبہ ہے شخصیت شعبہ ہے شخصیت اچھا یہ سوال نہیں ہوتا ہے نا تائین کرنا ہوتا ہے کہ شعبہ کون سا ہے شخصیت میں جو ہم سب سے پہلے اپنے چند روایتی سوالات ہیں ان سے آغاز کرتے ہیں کہ جس شخصیت کو آپ نے سوچا ہے وہ شخصیت مرد جی اور دوسرا روایتی سوال کہ شخصیت زندہ ہے جراب ایک زندہ شخصیت اور تیسرا روایتی سوال کہ کیا تعلق پاکستان سے جی شعبہ کون سا ہے نوکرہ اچھا اچھا اب پاکستان سے تعلق ہے اور ایک زندہ اور مرد شخصیت کو آپ نے سوچا تو ہم پاکستان سے ہی پہلے علاقے کی اور اس میں طرف آ جاتے ہیں تو پاکستان سے تعلق ہے تو کیا سندھ سے تعلق ہے جی ہاں تعلق صبح سندھ سے ہے ہم کہہ سکتے ہیں سر سندھ سے تعلق ہے اچھا اب ہم یہ تائین کر لیں کہ وجہ شہرت کیا ہے ہاں تو ہم شعبی کی طرف پیشی کی طرف اگر چلتے ہیں تو یہ یہ کچھ ایسے اندازیں ہوتے ہیں جو ہم سامنے بیٹھی ہوئی شخصیت کی حوالے سے لگاتے ہیں کہ آپ کا تعلق درس و تدریس سے تو ہمارا سوال بھی یہ ہوگا کہ کیا ان کا تعلق شعبی درس و تدریس سے نہیں نہیں اچھا تو کیا ان کا تعلق تو آم طور پر ہاں تو ہم جائیں گے جناب پانچ پانچ سوال ہو گئے ہیں میں آپ نے بتایا ہے کہ ان کا تعلق درس و تدریس سے نہیں ہے تو کیا فنون لطیفہ سے تعلق نہیں 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 فنون لطیفہ سے بھی نہیں ہے اچھا تو کیا کھیل سے تعلق نہیں کسی سپورٹس من کو سوال ہو نہیں اچھا تو تعلق میڈیکل سائنس ہے جی ہاں کیا فلانتھراپسٹ بالکل فلانتھراپسٹ کسی پہنجا ہاں 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 تعلق کراچی سے ہے جی جناب اب ہم ایک مفروضہ قائم کرتے ہوں اور اس مفروضہ کی پیچھ چلتے ہیں کہ دیکھیں مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ انہیں کسی حد تک قائم کر لیا ہے سر اصل میں شمیم صاحب کا معاملہ ہی دونوں اشخاص کے چہروں پہ جو فاتحانہ مسکراہت میں میں آپ پہ ایک بات بتاتا ہوں ہمارے گیم ایک تو یہ ہوتا ہے جو کہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں ایک گیم ہوتا ہے جو ہم دونوں اپنی ٹیبل پہ کھیل رہے ہوتے ہیں اور وہ گیم کیا ہوتا وہ شروع کی جب کوئی شخصیت آگے بیٹھتی ہے تو جیسے پچھل ایک پروگرام میں ہماری ریکارڈنگ میں مہترمہ سیمی نقوی صاحب آئی تھی اب ان کا نام اور تعریف جیسی کہا تو انہوں نے مجھ سے میرے کان میں کہا کہ میں تمہیں پانچ نام بتا رہا ہوں انہوں نے ان میں سی سوچا ہے اور انہوں نے وہ پانچ نام بتا دی اور ہم نے شروع کے پانچ سوال بلکہ آپ تو اینی شاہد ہیں اور جو انہوں نے نام بتا تھے وہ یعنی کہ وہ وہی شخصیت نکلی جو سر کا معاملہ ہے کہ وہ پہلے اور عام تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم پہنچ بھی لادے ہیں دس سوال ہو گئے اچھا کراچی سر آپ اپنے حصہ ڈالتے رہے ہیں کراچی سے تعلق ہے اور دیکھیں میں نے جو ڈسائسیف حصہ ڈالنا چاہنا وہ ڈال دیا ہے وہ ڈال دیا ہے بقاعدہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں میں اگر یہ کہوں کہ ایک خاص عضو جسم کے حوالے سے ان کا نام جی بلکل زادل محتبر چلیں پھر ایک کام یہ کہ آپ اپنے اگلے سوالات ایسے پوچھیں کہ یہ جو ینگ جنریشن بیٹھی ہوئی ہے ان کے ذہنوں پر امپیکٹ رہے کہ کس کا پوچھا ہے جی جی بلکل یہی ہوگا میم یہی ہوگا بلکل ایسے ہی ہوگا اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک خاص عضو جسم تو لوگ اس پر بھی پہنچ جاتے ہیں اور دوسرے ہی بات یہ کہ وہ اپنی یہ گرام آیا خدمات یوں کہہ لیجئے کہ کسی مال و دولت کی حوص میں یا حرص میں نہیں بلکہ اب یہ کہہ لیجئے کہ اگر عبدالستتار ایدھی کے بعد اگر کوئی دوسرا نام لیا جائے کراچی کی سرزمین پر تو وہ ان کا یا پاکستان کے حوالے سے بھی بلکل صرف کراچی کی سرزمین نہیں بلکہ پورے پاکستان کے حوالے سے تو وہ ان کا نام لیا جا سکتا ہے اور گردوں کے حوالے سے ایک ادارے کے سربراہ ہیں تو ہم جہاں تک پہنچ پا رہے ہیں کہ آپ نے ڈاکٹر عدیب رزوی صاحب کو سوچا سر نے مجھے شروع سے کہہ رکھے کہ میڈیکل سائنس آیا تو آپ یہ یہاں پر لیکن یہ کہ بہت تھی ایک میں نے تصویر دیکھی اتفاقن پرسوں مجھے پتہ نہیں کس نے وہاں فیس بک پہ شیئر کی کہ عبدالستتار ایدھی صاحب بیٹھے ہیں اور عدیب رزوی صاحب ان کے گلے میں ہاتھ ڈال کے یوں کھڑے ہیں میں نے کہا یہ ایک وقت کے دو یہ کہنا چاہیے کہ زندہ بس یہاں میں ایک واقعہ آپ لوگوں سے شیئر کروں بلکہ اپنی ویور سے بھی شیئر کروں کہ میرے لیفٹ کیڈنی میں پین ہوا اور میں ایس آئی او ٹی کراچی گیا چودہ نمبر او پی ڈی میں ان کی وہ ہوتی ہے یہ تو بہر کیف بڑا رش اور بڑا ایک نظم و ضبط سے خواتین الگ بیٹھی ہیں اور مرد حضرات الگ بیٹھیں اچھا الہ صبح ان کے نمبر لے لیے جاتے ہیں میں چھوٹا کرتا ہوں واقعہ کو بھار کیا نام پکارا جاتا ہے نمبر پکارا جاتا ہے اور پیشنٹس اندر جاتے رہتے ہیں تو میں نے ان کی ٹیم کو دیکھا عدیس صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی میں نے ان کی ٹیم کو دیکھا وہ ڈاکٹرز میل ہوں یا فی میل ہوں تقریباً دو ڈھائی بجے کا ٹائم تھا ان تمام کی ٹیبلیوں پر چنے رکھے ہوئے تھے برنی میں پلاسٹک کی برنی میں چنے رکھے ہوئے تھے اور ذرا سا بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں بس وہ چلتے پھر تھے میں یہ سمجھا کہ جہاں ان کو بھوک لگ رہی ہے وہاں انہوں نے وہ ٹیبل سے وہ چنوں کی برنی اٹھائی ہے اور نکالا ہے اور کھایا ہے تھوڑا سا پانی بھی ہے اس کے بعد پھر وہ مصروف عمل ہو گئے انسانیت کی خدمت میں تو پتہ یہ چلا کہ میں اندازہ لگایا کہ وہ دوپہر کا اپنی ڈیوٹی کا دوران دوپہر کا کھانا تک نہیں کھاتے اور باقاعدہ میں نے دیکھا کہ تمام ہی شعبوں میں عدیب صاحب وقتاً فوقتاً جایا کرتے ہیں اندازہ ہوا مجھے اور تمام ہی شعبوں کو بنفس نفیس مانیٹر کرتے ہیں دیکھتے ہیں اور جیسے عدیب صاحب روشن کیا اسی طرح عدیب صاحب نے عدیب علسان رزوی صاحب نے پاکستان کا نام بھی اپنے نام کے ساتھ روشن کیا ہے اور پوری دنیا میں ایک جانی پہچانی شخصیت ہے یورولوجسٹ کے حوالے سے اور بڑی خدمات ہیں وہ کسی نے کہا ہے نا کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پہ تو بلا شبہ اچھا یہ شعر تو یوں ہو گیا لیکن ہم اس کے نتائج زمین پر بھی دیکھتے ہیں الحمدللہ یہ نہیں کہ صرف آسمانوں پہ ہی اس کا سلح ملتا ہے نہیں زمین پہ بھی سلح ملتا ہے اولاد فرما بردار نکلتی ہے بہت سارے شعبے ہیں ایک بات کہنا چاہوں گی میں نے بہت آسان سی ایک شخصیت چنی جو نہیں جب مجھے پتا تھا کہ آپ کے لئے اتنا مشکل نہیں ہوگا خاص طور پر جب آپ لوکیشن اور فیلڈ کی پوائنٹ آ ویو سے پہنچیں گے تو پھر دو تین سوال میں ہی گیس کر لیں گے لیکن چونکہ آپ ینگسٹرز کو بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں تو میں اکثر ایک بات یہ بچوں کو کہتی ہوں اور ہر پورم تے کہتی ہوں کہ جب آپ یہ بڑے نام سنتے ہیں تو یہ مت سوچیں گے یہ کوئی اور ہے یہی بڑا نام آپ بھی ہو سکتے ہیں اور اس کی کوئی کہت نہیں ہے ڈاکٹر عدیب رزوی کی ایک بات میں نے جو پڑھی ان کے بارے میں کہ جب 1970 میں یہ پوشٹ گراجویشن کر کے واپس آئے لنڈن سے تو اس زمانے میں لوگوں کے پاس جو کارگو میں گنجائش ہوتی تھی تو وہ اپنے لیے اچھے سے اچھی گاڑیاں فرنیچر اور ٹیلیویزن اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں انگلنڈ سے لے کر پاکستان آتے تھے تو یہ وہاں کے جو نشنل ہیلتھ سرویسز ہیں بریڈیش ان سے انسپائر ہو کے بہت امپورٹنٹ میڈیکل ایکوپمنٹ لے کر پاکستان میں خود بہت پیٹریوٹک ہوں تو مجھے اس جملے نے بہت دیر تک میں وہاں پر رکی رہی ہے سوچ کر کہ اس وقت کسی انسان کا یہ سوچنا کہ میں یہ چیزیں لے کر پاکستان جاؤں اپنی ذات کے لیے اپنے ملک کے لیے سوچنا تو یہ ایک ینگ ایج میں کسی انسان کا ایسا سوچنا تو وہ سوچ ہمیں اپنے بچوں میں لے کے آنی ہے یہ جو ہمیں ایک حویس ہے کہ ہمیں یہ بھی مل جائے اور یہ بھی مل جائے وہ جو تھہراو ہے وہ بچوں میں نہیں ہے اور ڈاکٹر عدیب کی سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ ان میں بہت بہت تھہراو ہے میں بھی رانڈم لی آپ کی بات سے مجھے ایک بات ہیاد آئی بہت کم عرد دنوں کے لیے پاکستان آئی ہوئی تھی اور کسی وجہ سے مجھے ایسا یو ٹی جانا پڑا کسی اور ریلیٹیو کے ساتھ تو اس وارڈ میں سمیل بہت زیادہ تھی تو بے ساختہ میں نے ہاتھ ایسے کیا تو مجھے ایک نرس نے بہت پیار سے میرے پاس کہا ایسے نہیں کریں تک پیشنٹس کو برا لگے گا میں خود بہت چھوٹی بچی تھی لیکن مجھے اس نے اتنا زور سے جگایا اس بات پہ وہ احساس اور اس کا کہنے کا انداز تو جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں ہمیں سیکھنی ہے اس وقت بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں لیکن صرف اس ایک شخصیت کے حوالے سے بچوں کو بارہا میں ایک بات کہتی ہوں کہ اپنی ذات سے بڑھ کر دوسروں کے لیے سوچیں آپ اب پاکستان کے لیے سوچیں بہت بہت کانٹریبیوشن ہے ڈاکٹر عدید کی اور یہاں بیٹھے ہوئے بہا سارے لوگ ہیں جو اتنا اس سنان کے فلانترپسٹ بن سکتے ہیں ملک کو امپیکٹ دے سکتے ہیں اپنے موجودگی سے بہت خوبصورت گفتگور تربیت والا جو معاملہ ہے وہ اسی طرح سے ہی سامنے آتا ہے کہ کوئی بہت ساری ایک ایسی صاحب تنوو شخصیت بھی سوچی جا سکتی تھی لیکن میں نے جس طرح بتایا کہ اس کے مقصدوں ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے یہاں انوایٹ کیا تیچرز ڈے کے حوالے سے اور باتیں تو بہت ساری ہیں جب ہم تیچرز کے شو میں سے بات کریں تو راہر ہے کہ میرا 23 years کا experience بھی ہے میں بس ایک بات چونکہ مجھے آپ کے شو میں اور آپ کے پورے سنٹر میں یانگسٹرز بہت نظر آئے اور مجھے بہت صرف انہیں ایک میسیج یہ دوں گی کہ ٹھیک ہے پتن سے محبت ہے ہماری جو اسلامی نالج ہے ان بیسک چیزوں کو فالو کرنا اپنے رب پہ اتقاد بہت رکھے بھاگیں نہیں کسی چیز کے پیچھے زندگی میں آپ نے اگر اپنے والدین کو اور استاد کا احترام کیا وقت پہ نماز پڑی جو اللہ نے آپ کو جس کام کے لئے زنیا میں بھیجائے وہ پورا کر دیا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی خود ہی سمرتی جائے گی آپ بس اپنی ذمہ داری بڑے خلوص دل سے پوری کریں ٹھیک اور یہی میرا بار بار میسیج ہوتا ہے میں نماز کو لے کے بہت زیادہ بولتی ہوں ہرے کو اور اسی لئے کہ دیکھیں نہ پیدا ہم اپنی مرضی سے ہوتے ہیں کس دن تاریخ پہ ہونا ہے اور نہ مرنا ہم نے اپنی مرضی سے ہے تو اس پیدا اور مرنے کے درمیان جو زندگی ہے وہ اس کی مرضی سے گزارے جس کی مرضی سے ہم آئے ہیں تو بہت شکریہ آپ کا مجھے بلانے کا آپ کے ادارے کو بھی اللہ تعالی کامیاب ہی رہے اور جب میں یہاں ینگسٹرز ہیں ان کو پاکستان کے لئے ایک ایسٹ بنائیں بہت شکریہ بہت شکریہ ناظرین ہمارا پرگرام تقریباً آدھا حصہ مکمل ہو چکا ہے ہماری مہمان میسیز ایرم جعفری صاحبہ جن کا تعلق درس و تدریس کے شعبے سے اور چونکہ آج ٹیچرز ڈے اسپیشل کسوٹی جیمز ٹی وی یہاں پرگرام ہے تو اس حوالے سے ہمارے آج کے دوسرے مہمان جناب نجم الدین صاحب ہیں جناب نجم الدین صاحب کا تعلق بھی درس و تدریس کے شعبے سے ہے ماہر تعلیم ہیں روک فورڈ کیمریج سکول کے روح و رواہ ہیں اور انگلیش اور پاکستان سٹیڈی پڑھاتے ہیں اور ان کا پسندیدہ سرژیکٹ بھی یہی ہے آپ ہمارے پرگرام میں تشریف لائے اس کے لئے بہت شکریہ اور سر ہمارے پرگرام کا فارمیٹ تو آپ کو پتا ہی ہوگا کہ ہمارے دو ایکسپرٹ آپ کے سامنے تشریف فرمائے ہیں جناب وقار حمد وقار صاحب اور شمی مرتضی صاحب اور چار شعبے ہیں ان چار شعبوں سے آپ کو یہ ایک سوال ان سے کر سکتے ہیں واقعہ ہے جانور ہے امارت ہے اور شخصیت ہے تو آپ اپنا سوال اس پہ ان سے راز میں رکھتے ہوئے چھپا کے لکھئے اور پھر انشاءاللہ بیس سوالوں میں آپ کے سوال کو بوجھنے کی کوشش کریں گے یہ سوال جو آپ نے پوچھا ہے ہماری جو آڈینس یہاں بیٹھی ہے انہیں دکھایا جائے گا تاکہ ان کی بھی دلچسپی اس گیم میں برقرار رہے اور جو ایک سلسلہ ادھر بھی کچھ دھڑکنیں تیز ہوں ادھر بھی کچھ دھڑکنیں تیز ہوں وہاں بھی بہت ساری دھڑکنیں تیز ہوں کہ ایک تجسس کچھ سنسنی پیدا ہو اور اسی کھیل ہی کھیل میں بات ہی بات میں کوئی خوبصورہ سا پیغام بھی ہمارے دیکھنے والوں تک پہنچے اور جو شعبہ آپ نے منتخب کیا ہے ہمارے پینل کو بتائیے شعبہ ہے واقعہ واقعہ ہے جناب اور اس کی طرف ہم چلیں گے ہی سوالات کے ذریعے مگر میں یہ چاہوں گا کیونکہ آج ٹیچرز ڈے ہے تو خاص طور پر چونکہ کچھ سوالات آپ نے بھی میں ارم سے بھی اسی حوالے سے کی ہے اور نجم کا تعلق بھی کیونکہ اور ایک خاص طور پر منٹور کی حیثیت میں بقاعدہ اور مجھے جب جب یہ پروگرام جب سے شروع ہوا ہے اور ایک شیر جو ہے وہ اس طرشمیم کا میرے کانوں میں بار بار گنچتا ہے جو میں آج کے ان کے ایک بڑی ٹرمینالوجی ہمارے استعمال کر جاتی ہے ٹیچر بائی چوائس اور بائی چانس تو اس حوالے سے میں اکثر اپنے موٹیویشنل سیشن کے اندر دوراتا ہوں کہ ہمارے پاؤں الٹے تھے فقط چلنے سے کیا ہوتا ہمارے پاؤں الٹے تھے فقط چلنے سے کیا ہوتا بہت آگے گئے لیکن بہت پیچھے نکل آئے تو ہمارے آساتزہ کے حوالے سے جو ریزرویشنز ہیں یا کیا ان کو کس طرف کون سی کمیوں کو دور کرنا ہے اس پر بھی ضرور گفتگو پر تاں پھر اپنے سوالات پر تو آغاز کریں گے ہاں تدریسی تدریسی عمل میں اساتزہ کا جو کردار ہے اس کے بارے میں تو میرے خیال میں کوئی دوسری رائے ہوئی نہیں سکتی کیونکہ اس عمل کو مکمل کرنے میں جو کردار اساتزہ ادا کرتے ہیں وہ کردار میرے خیال میں گھر کا جو ادارہ ہے اس کی بھی باؤنڈری سے باہر نکل جاتا ہے انیشلی بالکل ابتدائی مراحل میں تو وہ ڈیفنیٹی اپنی فیملی کے اندر سے ہی بہت ساری چیزیں سیکھ کر آتا ہے بٹ جیسے ہی وہ کسی تعلیمی ادارے کے ساتھ منصوب ہوتا ہے تو وہاں سے اس کی شخصیت کے اندر مزید بہت ساری چیزوں کیا ایڈیشن ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جیسے کہ اب اس پروگرام کے پہلے حصے کے اندر بات ہو رہی تھی تعلیم اور تربیت ایکچلی اب تو شاید ایسا ہو گیا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ دو لفظ الگ الگ طور پر استعمال کرنا شروع کر دیئے ہیں حالانکہ جب تعلیم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو تربیت بنیادی طور پر آٹومیٹیکلی اس کا حصہ ہوتی ہے سر معذرت کے ساتھ آپ کی بات کو میں یہیں تھوڑا سا قطع کلمی کی معذرت ہمیں آج کے نوجوان میں تعلیم تو نظر آتی ہے اس کی گفتگو سے لیکن عملی طور پر وہ تعلیم اور جو اس کا جو عمل ہے نا اس میں تضاد محسوس ہوتا ہے تو یہ فیل ہوتا ہے کہ تعلیم تو اس شخص کے اندر موجود ہے لیکن عملی طور پر وہ اپنی اس تعلیم کا اظہار نہیں کر رہا اپنے عمل میں تو یہ محسوس ہوا کہ شاید تعلیم تو ہے اس شخص کے پاس لیکن شاید اسی سوچ کو لے کر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے کہہ رہا تھا اس میں کہ تعلیم کا لفظ ہی استعمال ہوتا تھا تربیت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی لیکن جس طریقے سے ہم نے اپنے معاشرے کے اندر دیکھا کہ جیسے کہ آپ نے یہ بات بلکل بیان کی کہ تعلیم تو موجود ہے لیکن اب تربیت دکھتی نہیں ہے اور اسی وجہ سے اب ہمیں ایک دو سیپریٹ چیزوں کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ تعلیم اور اس کے ساتھ پھر تربیت اصل بنیادی جو فولٹ ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہماری سوسائٹی ایک عمومی طور پر عمومی رجحان یہ ہے کہ ہمارا جو دھیان ہے وہ مادہ پرستی کی طرف زیادہ ہے کیونکہ مادہ پرستی کی طرف زیادہ ہے تو ہم نے اپنے تعلیم کو بھی اپنے معاشر کے ساتھ جوڑ لیا ہے کیونکہ جب تعلیم کو معاشر کے ساتھ آپ جوڑ لیتے ہیں تو پھر آپ تعلیم میں سے صرف اور صرف وہی چیزیں پک کرتے ہیں جس کی آپ کو معاشر کے لیے ضرورت ہو سکتی ہے اچھا اسی کو دیکھتے ہوئے کیا ہوا کیونکہ ہم نے اپنے معاشرے میں ایک اس طرح کے سٹینڈرڈ سیٹ اپ کر لیے کہ ایک جو بچہ ہے اے گریڈر ہو گریڈز اس کے ہمیشہ ہائے ہونے چاہیے جب آپ یہ ساری چیزوں کو اہمیت دینا شروع کرتے ہیں تو پھر وہ ایک اچھا انسان ہے یا اچھا انسان نہیں ہے اسے معاشرے میں ہی نہیں اس بنیاد کے اوپر دیکھا جائے گا تو الٹیمیٹلی یہی ہوگا کہ بچہ اسی چیز کو لے کر آگے بڑھے گا کہ میری واحد تعلیم اور تربیت یا جو کچھ بھی جس پروسس سے بھی وہ گزر رہا ہے اس کو الٹیمیٹلی ایک بہتر معاشر کی طرف جانا ہے ایک اچھا انسان نہیں بننا اور یہی وہ ایک وجہ ہے جو کہ لیک کر رہی ہے اس ٹائم پر ہمارے ٹیچنگ کے اندر کہ ہمارے ٹیچنگز بھی بچوں کو اے گریڈ حاصل کرنا تو بہت اچھے طریقے سے سکھا رہے ہیں لیکن زندگی میں جو بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ شاید ہمیں کتابوں سے نہ سیکھنے کو ملے ہیں اس کا تجربہ بچے کو بلکل بھی نہیں دیا جائے بلکل صحیح بہت زبردست بہت صحیح حاصل گفتگو یہ ہے اس میں ایک ازراح مذاق میں ایک جملہ بھی میرے پاس آ رہا لیکن اس کو میں محفوظ رکھ رہا ہوں اس فالے سوالات کے بعد وہ میں ضرور بتا ہوں کیونکہ ہم انور بریلی صاحب کے امشاگرد نے چکے تو جہاں بھی کوئی ایک امکان بھی اگر مذاقہ نکل آتا تھا انتہائی سنجید گفتگو میں تو وہ اس سے حصہ ضرور اٹھاتے تھے یہ ضروری ہے کیونکہ ویسے ہی ہم لوگ بحیثیت معاشرہ بڑی خوشک زندگی گزار رہے ہیں تو فی زمانہ بہت ضروری ہے تو سر آ جاتے ہیں اپنے سوال شعبہ ہے واقعہ کا تو شعبہ واقعہ سے متعلق ہمارے چند سوالات وہی روایتی سوالات ہی یہ کہہ لیں کیونکہ جیسی واقعات آتے ہیں تو سارے واقعات کی طرف شمیم صاحب کا ذہن چلنا شروع رہا تھا کہ کون کون سا واقعہ ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم جس واقعہ کا تذکرہ کر رہے ہیں ہم سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ کیا اس واقعہ کا تعلق پاکستان سے ہے یعنی کہ یہ واقعہ پاکستان میں رونما ہوا اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ پاکستان میں رونما ہوا لیکن یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید پاکستان میں رونما نہ ہوا اچھا یعنی کہ یہ ایک ایسے وقت کا واقعہ ہے جب پاکستان وجود میں نہیں آیا تھا جی ہاں وہ پاکستان بھی کہلائے جا سکتا ہے نہیں بھی کہلائے جا سکتا ہے تو واقعہ کا تعلق اس کا مطلب برے صغیر پاکوہن سے ہوا برے صغیر پاکوہن سے کیونکہ برے صغیر پاکوہن سے ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تاریخ میں پاکستان بننے سے پہلے جانا پڑے گا اور اب ہم ان واقعات کے طرف ذرا فوکس کرتے ہیں تو اس واقعے کا تعلق کوئی جنگی واقعہ کسی حد تک کہا جا سکتا ہے بلکل صحیح مانے کہ باقاعدہ جنگ نہیں ہے کوئی مارکہ نہیں ہے لیکن وہ کسی حد تک کہا جا سکتا ہے اگلا جو آپ نے پوچھا ہے کہ جنگ کہا جا سکتا ہے تو یہ سوال میں شامل بلکل یہ سوال تو ہو جائے گا کہ یہ جنگ ہے یا نہیں ہے مارکہ ہے بیٹل اور وار کا ڈیفرنس بھی یہاں پر لوگوں کو پتہ سلتا رہے گا تو ہم اگر یہ کہیں کہ یہ واقعہ تیتر سال سے پاکستان کو ہو گئے تو اس پر آس پہ گئے تو ہم یہ کہیں کہ یہ سو سال پہلے رولما ہوا کہہ سکتا ہے جناب جناب جی بالکل جناب سو سال سے زیادہ اس کا آپ کا مطلب ہے زیادہ اس کا مطلب ہے کہ کیا ہم یہ کہیں کہ کیا دو سو سال سے زیادہ قرصہ گزر چکا ہے دو سو سال سے زیادہ چھے سوال ہو گئے جناب اچھا تو کیا یہ واقعہ اس وقت کی موجودہ حکومت اور یوں کہہ لیں کہ بلکہ پہلے میں یہ سوال یہ تیہ کرنے کہ بجلے لگے اور بھی پہلے کا واقعہ ہو تو ہم تو تو اگر ہم یہ کہوں کیا پانچ سو سال سے بھی زیادہ پہلے کا واقعہ نہیں تو اب یہ یعنی کہ ہاں تو ہم یہ کہیں کہ کیا انگریز سرکار یعنی کہ تاجے برطانیہ کی ہندوستان میں آمد کے بعد کا واقعہ جی ہاں آٹھ سوالات ہو چکے ہیں آہ آہ ہو آہ 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 یہ یہ چونکہ یہ مارکہ نمہ ہے مارکہ نہیں ہے انگریز سرکار سے موجودہ حکومت کا مارکہ نمہ کہہ لیں مارکہ نہیں ہے ایک ہوتا باقاعدہ کہ فوجیں عاملے سامنے ہیں ایسا نہیں ہے مارکہ نمہ ہے اسی طرح کیا یہ کوئی یوں کہہ لیں کہ ظلم و زیادتی یا سزا جیسے جلیاں والا باقی کیونکہ وہ تو انیس سو انیس میں ہو گیا تو ہمارا پاس اس نویت کا کوئی واقعہ ہے کہہ سکتے ہیں یہ بھی کہا جا سکتا ہے یہ بھی کہا جا سکتا ہے ہاں تو اس کا میں ایک ہم ایک مفروضہ قائم کرتے ہیں ہم چونکہ اس کی تلاش میں نکلتے ہیں تو اس آس پاس کے چونکہ واقعات ہیں ایک ایسی ہی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اور وقت کے تہائی ان کے قریب پہنچے تو سترہ سو کی تہائی کہہ لیں یا تین سو سال پہلے کا واقعہ پانچ سو سال کے بعد کی بات لگ بھگ یہی کمو بیش اچھا ایک ایسا واقعہ جو کہ تاج برطانیہ نے اپنی ظلم اور زیادتی کے معاملات پر رنوما ہوا یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ ہم ایک سٹوری بنا رہے ہیں کہ ہم جو ہم اپنے شواہی دے کٹھے کرتے ہیں ہاں یہ ہم کہہ رہے ہیں تو اور اس بنا پر اب یہ اس کی نوجیت کیا ہے اور اس میں کیا نقصان ہوا ان کا تھوڑا سال کا دائرہ خریب کرتے ہیں کہ اس میں ایسا واقعہ ہے جس کے اندر لوگوں کی جانے بھی ضائع ہوئے ہیں بلکل ٹھیک ہے وہ انہیت علی خان ٹونکی صاحب کے ایک شہرے سے یاد آگیا کہ وہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر تو ہم اس کو حادثے کے بجائے سانحہ قرار دیں کہہ سکتے ہیں یعنی کہ حادثے سے دو چار افراد مر گئے سانحہ ایک ذرا کہ بڑی لوگ مرے سوچنے کا مقام ہے کیونکہ تاریخ میں ایک جگہ بنائی ہو سواقع نہیں جی بلکل سانحہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ وقار صاحب ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی واقعہ جب رونوما ہوتا ہے اس واقعے کے حوالے سے دو سوچیں سامنے آتی ہیں کہ کوئی اس کو صحیح قرار دیتا ہے اور کوئی اس کو ظلم قرار دیتا ہے ظاہر ہے کہ اس کی طرح ہاں میں سمجھ رہا ہم تو آپ کی گفت کو بہت غور سے سنتے ہیں کیونکہ ہمیں تو اس میں سے اشارے پکڑنے ہوتے ہیں ہمیں تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے تو ہم پھر اسی طرف چل رہے ہیں اور میرے ذہن میں ایک وہ ہم کہتے ہیں ہم ایک مفروضہ قائم کرتے ہیں ہم نے ایک بلوف کھیلتے ہیں کبھی کبھی کھیل بھی لیتے ہیں ایسے اگر میں یہ کہوں بارہ سوال ہو چکے ہیں جناب ہاں بارہ سوال آہ ہم نہیں دینے کو تین سو سال کے بعد آنے کے ساتھ سے پہلے ہیں اس سے پہلے ہیں اچھا تو ہماری بات یہ پھر میں اس کہانی کی طرف چل رہا ہوں کہ ایک ایسا جس میں کچھ کچھ نہیں بلکہ کافی سارے افراد مر گئے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹے اور اس میں اس کی وجہ جو ہے وہ انگریز سرکار تھی اور وہاں کے شہریوں کو کسی طرح سے بھی یا جو لوگ رہنے والے تھے ان کو نشانہ بنایا گیا سوال یہ ہے میرا یا یہ اس کی وجہ انگریز سرکار تھی یا نہیں تھی یہ آپ کی عظمشن ہے اچھا یہ ہم نے عظم کیا لیکن میں اس کی طرف جا رہا ہوں میں اس سوال کی طرف جا رہا ہوں کہ سوال یہ کہ وہ جو لوگ مرے وہ اس علاقے کے رہائشی تھے یا وہ حکومت کے ہے کہ وہ جو مارکہ نمہ والی بات میں کر رہا ہوں اس کو میں کلیر کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ سپاہی تھے تیرہاں سوال ہے یہ بھی نجم صاحب اس کے بارے میں بھی بہت کلیریٹی کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ جب کبھی بھی مارکہ ہوتا ہے تو نقصان دونوں طرف سے ہوتا ہے اچھا یعنی کہ اگر پھر ہم اسی طرف چلتے ہیں چاہے میں جیت بھی جاؤں تبھی بھی نقصان تو ہو سکتا ہے جی جی یہ کسی قسم کی کوئی مشہور قید کا واقعہ ہے جی ہاں چودہ سوال چودہ سوال ہوگی یہ قید یہ یہ قید ایسی ہے کہ جس میں لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹے گولی لگنے کی وجہ سے نہیں بلکہ گھٹن کی وجہ سے جی ہاں جناب سانس نہ آنے کی وجہ سے ہاتھ دھو اور تو مطلب لگتا ہے چودہ چودہ یا پندرہ سوال چند رہا ہے پندرہ میں سوال پر اور یہ واقعہ کلکتہ میں رون ماؤں جی ہاں کالی کٹ کہا جاتا ہے جناب اور واقعہ سترہ سو چھپن کا ہے بلکل جس میں نواب سراج الدولہ کے سپاہیوں کو ایک سرنگ میں بن کر دیا گیا یا نواب سراج الدولہ کے سپاہی لیتے ہیں ان کا دمانہ بارال وہ ہوئی ہے نواب کا یہ جو آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا اس اسٹیٹمنٹ کو میں ڈس اگری کروں گا اچھا اچھا ٹھیک ہے یہ موقع ہے موقع ہے بلکل بارال یہ اگر ہم اسی طرف جا رہے ہیں تو کیا ہم اس کو عائدہ کر رہے ہیں کیا کچھ لوگوں کو جس میں نظارے کے اوام بھی ہو سکتی تھی اور سپاہی بھی ہو سکتے تھے ان کو کسی سرنگ میں بند کر دیا گیا جی بلکل آپ جواب تک تو اچھا اصل میں میرے پاس جو واقع ہے وہ بھی اتنا مفصل نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے آپ تقریباً جواب تک تو پہنچ گئے ہیں لیکن وہ جو جو ڈیٹیلز ہیں وہ تھوڑی سی مختلف اور اس واقعے کا نام بھی جو ہے نا ہوا ہمیں یاد نہیں کیا ہم واقعے تک تو پہنچ گئے لیکن ہمیں یہ نہیں بتا کہ اس واقعے آپ آپ واقعے تک پہنچ چکے ہیں بھلے اس واقعے کا نام آپ کو صحیح سے نہیں آ رہا ہے اور آپ نے باقاعدہ سن بلکل درست نجم صاحب آپ نے بلکل درست بتایا اور جو نواب سراج الدولہ کا آپ نے نام لیا یہ بھی بلکل درست ہے اور یہ ایک الہدہ بات ہے پیچھے ایک چھوٹی سی جو ہے نا وہ ہمارے ایک صاحب ہیں اب نظیر صاحب لطیفہ بات گیارہ نمبر کی سڑکوں پر رہتے ہیں ان کے پاس معاملات ہی ایسے ہوتے ہیں تو جب آپ نے واقع ہے تو ہمارے ذہن میں تو جلیہ والا باغ ہے سب سے پہلے دلیہ والا والا باغ آتا ہے اس کے بعد پھر بہت چھوٹے چھوٹے مارکے وہ جو بغت سنگھ کے معاملات ہیں ان کے آتے ہیں ٹرین کے لٹنے کا ہیں لیکن یہ بہت مشکل ہے ابھی بھی ہمارے ذہن میں آپ ہماری وہ کریں گے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس واقعے کا نام کیا ہے یہ اصل میں سترہ سو چھپن میں ایک واقعہ ہوا تھا بنگال میں کلکتہ میں کلکتہ کا جو نواب تھا اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو وہاں پر ٹریڈنگ بیس بنانے کی اجازت دی تھی لیکن اسے یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ اس پر کوئی قلعہ بندی کر سکے تو کیونکہ کانٹریکٹ یہ تھا کہ ٹریڈنگ بیس آپ بنا سکتے ہو لیکن قلعہ بندی نہیں کرو گے اور ای آئی سی نے مخالفت کرتے ہوئے اس چیز کی اس کی قلعہ بندی سٹارٹ کر دی تھی جس پر نواب سراج الدولہ برہم تھے بہت زیادہ اور یہ برہمی تب اور بڑھ گئی جب انگریزوں نے انڈیا میں ہی موجود ہوتے ہوئے فرینچ کے ساتھ جنگ لڑی اور فرینچ کو بھی انڈیا سے مار بھگایا تو جب فرینچ بھاگ رہے تھے تو انہوں نے بھی کافی حد تک انسٹیگیٹ کیا تھا نواب سراج الدولہ کو کہ وہ ای آئی سی کی جو کلکٹا بیس ہے اس کو اٹیک کرے وہ ایک ٹریڈنگ بیس تھی تو نواب سراج الدولہ نے سترہ سو چھپن میں اس ٹریڈنگ بیس پر اپنی آرمی کے ساتھ ایک مارکہ کیا تھا اور اس مارکے کے بعد اس نے یہ کیا کہ وہ جو لوگ تھے جو انگریز سرکار کے وہاں ملازم تھے اس میں انگریز بھی اور لوکلز بھی ہو سکتے تھے ان سب کو جن کی تعداد لگ بک چونسٹ کے برابر تھی ان کو ایک تہخانے میں بند کر دیا تھا موسم تھا گرمی کا اور صبح اس تہخانے میں سے آلموسٹ آدھے لوگ جو تھے وہ گرمی کی وجہ سے سفوکیشن کی وجہ سے خوف کی وجہ سے مردہ پائے گئے اور اس انسیڈنٹ کو اب میں بتا دیتا ہوں کہ اس کا نام کیا ہے اس انسیڈنٹ کو تاریخ کی کتابوں میں بلیک ہول ٹریجیڈی کے نام سے کیا بات ہے بلیک ہول ٹریجیڈی بلیک ہول ٹریجیڈی بلیک ہول بلیک ہول ریفر کرتا ہے اس تہخانے کو اور ٹریجیڈی تو جیسے آپ نے پہلی وہ لفظ استوال کر لیا تھا کہ وہ سانحہ ہے تو بلکل ڈیفینٹلی یہ سانحہ تھا اور اس ہی سانحے کے بعد انگریزوں نے پہلی بار انڈیا کے اندر کسی ایریا کو کیپچر کرنے کی صحیح کی تھی اس سے پہلے تک وہ صرف اور صرف ٹریجنگ میں ہی انوالو تھے کچھ تھوڑی بہت پولیٹکس میں انڈریکٹلی انوالمنٹ ہو جاتی تھی لیکن نواب سراجد دولہ سے بدلہ لینے کے لیے پھر سترہ سو ستاون میں رابرٹ کلائیو نام کا ایک آرمی جینرل تھا جس کے ساتھ ای آئی سی نے آ کر اٹیک کیا نواب سراجد دولہ کو بہت چالاکی کے ساتھ اور مکاری کے ساتھ ہرایا گیا اور یہاں سے وہ ایک اور مشہور شخصیت کا نام نکلا وہ تھا میر کاسب اور میر جعفر شاہد آپ لوگوں نے نام سنایا آج وہ دھوکے بازی کا ایک میرے خیال میں استعمال ہوتا ہے میر جعفر اصل میں نواب سراجد دولہ کی آرمی کا ہی جینرل تھا جس کو انگریز سرکار نے برائیب کر کے اپنے ہی طرف کیا تھا اور اس وجہ سے وہ جنگ جو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے نجم کے اس سوال تک پہنچنے میں ہمیں واقعی بہت مشکل ہے مشکل بہت ہوئی ہے اور میں اس میں جو کریڈٹ دوں گا نا وہ دوں گا ایک اپنے غازی صلاح الدین کو میں آپ کو بتاؤں اس کی وجہ ایک زمانے میں ایک خاص تنظیم کے حوالے سے چند عقوبت خانے جو ہے وہ ایک خاص رسالے کی زیرت بڑے اس میں بڑی تصویریں لگائی گئے ہیں اور یہ اور وہ اور وہ اور وہ اور اس میں جو آرٹیکلز لکھے گئے اتفاقاً وہ ہماری نظر سے بھی گذرہ میں نے نظیر صاحب کا نام لیا تو وہ ان سزاؤں کا ذیر کرتے تھے تو اس پائپ کا ضرور ذیر کرتے تھے ہم ہمیں میں نے اس کو پائپ اور سرنگ بنا دیا میں بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ ایک چودہ میٹر لمبا پائپ تھا جس میں بھئی بندے جس نے نواب سراجد دولہ چونسٹھ چونسٹھ لوگ تھے اور وہ تہہانہ تھا جس میں انہیں قید کیا گیا تھا تو وہ تو پائپ کہتے تھے کہ نا تو ہمارے ذہن میں میرے ذہن میں ایک واقعے میں نے کہا یار کیسے آدمی ایک حبس کی کیفیت میں مر جائے گا اور یہ تو عذیت زیادہ ہے اس میں ایک ہوتی گولی لگنے سے میں سمجھتا ہوں کہ نجم صاحب کو بھی بہت لطف آیا ہوگا اس سوا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پینلسٹ جو آپ پر ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ابھی اگر یہ اتنی مشکل ہم یہ واقعے کو عادت تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے تو وہ ایک شعر میں فارسی کا اکثر پڑا کرتا ہوں کہ مجلس علم تو سکھاتا ہے نا وہ شاید کتاب کا علم نہیں سکھاتا اور وہ فارسی کا سیخصادی کا ہی بڑا مشہور قطع ہے کہ بگفت من گلے نوچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم جمال حمنشی درمن اثر کرد وگرنا من ہما خوکم کے ہستم کہ میں ایک ادنا سی خاک تھی بگفت من گلے نوچیز بودم ایک اتنا سی خاک تھی ولیکن مدت باگل نشستم لیکن ایک مدت تک ایک عرصے تک پھولوں کی نشست میں پھولوں کی صحبت میں رہی جمال حمنشی درمن اثر کرد ان کا جمال ان کی خوبصورتی ان کی رانائی ان کے حسن مجھ پر بھی اثر انداز ہو گیا مجھ میں بھی ویسی خوشبو آنے لیکن جیسی ان پھولوں میں تھی وگرنا من ہما خوکم ان کے ہستم پرنا میں تو ایک ادنا سی خاک تھی تو یہ نظیر صاحب کو سلام پتہ نہیں زندہ ہے یا نہیں ہے لیکن یہ کہ ان کی یہ مجلس علم کی وجہ سے ہم تھوڑا سا اس تک پہنچنے میں یہاں پر کامیاب ہوئے بہت تبتست بہت اور اب تک کی صرف شخصیات موچی جاتے رہی ہیں پہ پہلے جب ایویشن کی تھوڑی سے واقعہ آیا ہے بڑا مزہ آیا بہت اچھا بہت شکریہ بہت شکریہ ہمارے دونوں مہمانوں نے میسز ایرم جعفری صاحبہ نے ڈاکٹر عدیب الحسن رزوی صاحب کو پوچھا اور نجم صاحب نے ایک واقعہ جو کہ سترہ سو چھپن کا واقعہ اور ہمارے پینلسٹ کو ٹاف ٹائم دیا اور یہی ہے ہمارا مقصد کہ ایک بہترین کھیل ہی کھیل میں علمی بات کوئی شعور کوئی معلومات یا کوئی ایسا حوصلہ کیونکہ ہمارے زمانے میں ہمارے معاشرے میں آج کا انسان بہت جلد حوصلہ ہار جاتا ہے حمد ہار جاتا ہے لیکن ایسے ہی لوگ جیسے عدیب الحسن رزوی صاحب ہیں عبدالستار ایدھی صاحب ہیں ایسے بے شمار لوگ ہمارے گرد و پیش موجود ہیں بس ہمیں انہیں دیکھنے کی ضرورت ہے ان کے کام کو دیکھنے کی ضرورت ہے ان کی جد و جہود پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے ایک جملہ میرے ذہن میں آیا کہ آپ زندگی میں سب کچھ ہار چکے ہیں سب کچھ ہار چکے ہیں مگر ایک حوصلہ آپ نہیں ہارے ہیں تو جان لیجئے کہ آپ کچھ نہیں ہارے ہیں اپنے میزبان عبدالغنیان ساری کو اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے کسی اپیسوڈ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی پاکستان زندہ بعد موسیقی 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 موسیقی